الحمد للہ رب العالمين حمد للہ رب العالمين حمد للہ رب العالمين حمد للہ رب العالمين اور انہیں کہا جی میں ایک عذاب میں مبترہ ہوں وہاں سے امام اللہ اکبر کہتا ہے اور یہ جی ماشیو کر دیتا ہے یہ تو اپنی خواہش پوری کر کے گشن کیا اور بھاگ کیا نباز میں پہنچ گیا میں عورت کی در جاؤں ہوں میرے آخر بال ہیں پانی سے خوشکوں گے نہاؤں بھی پھر جا کے نباز پڑھوئی دوسرے کمرے میں بچے جو ہیں وہ افتاد دستر خان پر بیٹھے ہوئے اور یہ یہاں اندر افتاد کرنا یہی ہے ہم جو کہتے ہیں کہ حدیث جو خود سمجھتے ہیں کہ یہی آ رہا تھا وہ اللہ کے بندے ہیں کہ اس عمل پر کبھی اللہ کے نبی نے یا صحابہ نے بھی عمل کیا کہ تمہیں سمجھایا کچھ تو خدا کا خوف کرو پہلے تو اسلام میں یعنی جیسے دن کو بیاں بی بی کا منا منع تھا روزے میں اسی طرح اگر رات کو سو گیا اس کے بعد بھی بنا کھانا پینا بھی بنا یہ تو اللہ نے کرم کیا کہ اللہ نے رات حلال کر دی کہ رات کو میں ابھی نہیں مل سکتے ماں دنیا میں ہر قسم کی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہدایت دے اگر انہیں کے بعد حضر سر پہ چک لگائے ہیں کو دم لیں اگر چوتھا حصہ بانوں کا قد لیا ہے تو دم نہیں ہے جس پر دم لازم ہے تو پالک بھی ہو اور صاحب نصاب بھی نہ ہو پارا دیا ہے جس پر دم تو ہو گئی پالک نہیں ہے پھر تو نہیں ہوگی پالک ہے دم پڑ گئی ایک در کے لیے اپنی حاملہ بھیلی کو تین طرح کا تین طرح کے ہو گئی نماز میں بعض لوگ سلام پھیلنے کے بارسل پر ہاتھ رکھیں وہ بھی پیچھائے آپ نے دباوی کمدلری کے لیے پڑھتے ہیں یا قبی یا قبی یا اللہ کا نام لے گئے کوئی اسی بات نہیں ہے تحجد کی نماز کے لیے سونا شرط ہے کوئی شرط نہیں ابھی عشاء کی نماز کے بعد سونے سے بھی پہلے اگر تحجد پڑھنے تو جائز ہے افضل یہ ہے کہ آخر آب میں پڑھے